اسلام علیکم فرینٹ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو فیس بک کے حوالے سے جو ایک بڑی اچھی گوڈ نیوز دے رہا ہوں خاص کر کے پاکستانیوں کے لیے یعنی کی پاکستان کے اندر جو ہے فیس بک نے جو اب مونیٹائزیشن کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ جو مونیٹائزیشن ہے یہ کس طریقے کی مونیٹائزیشن ہوگی اور اس بارے میں جو ہے فیس بک نے کیا کیا آیا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ سے جو ہے کیا ڈسکریشن ہوئی ہے تو یہ تمام باتیں جو ہے آج ہی اس یوٹیو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں مگر اس پر پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے کا سسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیجئے کا پرائز تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ فیس بک کے اوپر جو ہے آپ کا جو پیج ہے وہ مونیٹائز ہو رہا ہے اور فیس بک کے اوپر جو ہے آپ کافی ساری ار ارننگ کرتا ہے پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ اور اس کے علاوہ جو ہے سنیک ویڈیو کے اوپر لوگ پیسہ کماتے ہیں تو آپ جو ہے اب فیس بک سے بھی جو ہے اچھے خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور فیس بک کے اوپر جس قدر کی پبلک یعنی جس قدر کا ٹرافک ہے اتنا ٹرافک کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہے اب جو ہے فیس بک تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا یعنی کہ جب سے ٹک ٹاک آیا یوٹیوب آیا سنیک و اوپر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو فیس بک نے بازابتہ طور پر جو ہے ابھی پاکستانی گورنمنٹ سے اس بارے میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور جو پاکستان کی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے اور کافی نیوز چینل کی اوپر جو ہے یہ نیوز چیلی کے وہ نیوز بھی آپ کو میں جات کے اندر اس کا کلپ دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب فیس بک پیج جو ہے وہ مونٹیزیشن کی طرف جا رہا ہے تو یہ کس طری پیج ہوں گے اور کس طریقے کے کون کون کے پیجز کی اوپر جو ہے یہ مونٹیزیشن جو آن کی جائے گی فیس بک جو ہے پہلے ٹرائل پیجز کی اوپر جو ہے مونٹیزیشن جو ہے وہ آن کرے گا یہ جو پائلیٹ پروگرام جو ہے پاکستان کے اندر جو پہلے لاؤنج کرے گا اب یہ جو پائلیٹ پروگرام ہے اس میں کس قسم کی لوگ ہوں گے اس کے اندر سب سے پائلیٹ ہو جو ہے نیوز وغیرہ کی جو چینل ہیں جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کو لے گا فیس بک اس کے بعد جو سیلیبیلٹیز ہوتے ہیں یعنی کہ جو کافی فیموس مشروع سکسیات ہوتے ہیں اس کے اندر ایکٹرز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ آپ بھی کہنے کے کوئی بڑا یوٹیوبر ہے جس کو کافی لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا بزنسمن ہے جس کی کوئی جس کی فین فالوگنگ جو بہت زیادہ ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوں گے پہلے پروگرام کے اند لوگ جو اس پر کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں کس طریقے کی ویڈیوز دار لیں کریٹرز جو پاکستان میں کتنے زیادہ ہیں اس کو تو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو اب یوٹیوب کا دور ہے اور یوٹیوب کے علاوہ ٹک ٹاک اس نئے اس طرح کی جو پلیٹ فارم ہے اس کے پر کافی زیادہ ویڈیوز بن رہے ہیں تو جو بھی لوگ اب نئے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کریں تو وہ جلدی سے جو فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنایا اور اس پیج اپنے 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 ا اس طریقے سے جیسے اپ ٹک ٹاک پہ اس نیک پہ یا یوٹیوب پر اپنے شارٹس جو اپلوڈ کرتے ہیں جن لوگوں کو نہیں بتا ہے تو وہ میرا چینل ویزید کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ویڈیوز بنتی ہیں کس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو اب آئیے وہ نیوز ویب کو لکھاتے تھا ہوں دیکھیں جو نیوز فیس بک کے حوالے سے پاکستان کے اندر ڈسکیشن ہوئی ہے اس کے اوپر تو جو آپ جو اینکر ہیں وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں ان کے بعد یہ دیکھیں سیٹ میں سکرین پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بات بتا رہے ہیں کہ فیس بک بھی جو پاکستان کے اندر آن کرنے والا ہے اور پائلٹ پروگرام جو پہلے لے کی آئے گا یعنی کہ ٹرائل بیس پاکستان میں کیا جا کر پاکستان کے لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو پاکستان کو جو پر میڈلی جو مونیٹائز کر دیں گے فیس بک کے حوالے سے تو اس طریقے سے پاکستان میں جو بھی کریٹر ہوگا وہ اپنی ویڈیوز کو مونیٹائز کرا سکتا ہے اس سے کافی زیادہ ارننگ کریں تو اس وقت جو ایک بڑا بیٹرین ٹائم ہے نیو کریٹرز کے لیے جو لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل ٹیٹر ہو یا پھر اپنے جو فیس بک کے جو ان کے پیجز ہیں جو لوگ فیس بک جو یوز کر رہے ہیں تو ان سے پیسہ کمائے تو یہ بڑا زبردست ٹائم ہے اس کو آپ زیادہ نہیں کریں اور جلد سے جلد جو فیس بک کے اوپر اپنی کریٹیوٹی دکھائیں اور اپنی ویڈیوز جو اپلوڈ کریں اس طرح سے جو آپ لوگ بہت جلدی فیم حاصل کر سکتے ہیں اور فیس بک سے ارننگ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لیکن تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب پر لیجئے گا